مقین ہے جو سات ان کے ہمسائے ہیں جو گلی میں رہنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑی اچھی طرح عمران عرشد کو جانتے ہیں عمران عرشد یہی پہ رہتا تھا زینب کا جو کھا رہا ہے اس سے ٹھیک چھٹا گھر جو ہے وہ عمران عرشد کا تھا یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہیں یہ سارے بہن بھائیوں میں بڑا تھا اور دو بھائی ہیں تین بہنیں ہیں اچھا کیا ان کا زینب کے گھر پر آنا جانا فیکوینٹ ہی تھا یہ اکثر مختلف جی نہیں اس کا زینب کے گھر آنا جانا نہیں تھا لیکن گلی سے اکثر یہ گزرتا تھا چونکہ یہ بلکل فری تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مستری کا کام کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ہی مستریوں کے کام پر جاتا تھا لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا یہ ضرور ہے کہ یہ جھوہ کھیلتا تھا اور یہ جھوہ کھیلتا تھا لڈو کے اوپر بلکل ساتھ یہ ایک محلہ ہے جہاں پہ یہ اکثر جاتا تھا اور وہیں پہ جا کر یہ جوہ کھیلتا تھا لیکن صدیر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے وہ بچے کے ساتھ جا رہا تھا جو کہ فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے لگی رہا تھا کہ کوئی جاننے والا شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے لکے جا رہا ہے وہ بہت آرام سے جا رہی تھی کیا وہ جانتی تھی زینب اس عمران نامی شخص کو جی بلکل زینب عمران کو جانتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا چھٹا گھر ہے ان کا اور یہ گھر سے جب بھی پاس سے گزرتے تھے تو لازمی بات ہے یہ زینب کو جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز دیتا ہوگا یہ بتائیے کہ اس کو ابھی